بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسے ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئر 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 فہمیشن پلیوڈ فارم سے یہ ملٹی پر کراس سیکشن کے پروام اس کی ویڈیوز چاہ رہی ہیں پیچھے اس اسلحے میں میں آپ کے پاس ساتھ فور ویڈیوز اس کی اپلوڈ کر چکا ہوں آج اس کی فائیو نمبر ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس کے اندر کے ہم اس کی سلپس کی مطلب بات کریں گے اس کو ہم نے سلوپس کو ہم نے کیسے اس کے اندرitol could کیا کر رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے جب پہلے دس کے پتہ پلات کرنا ہے تو کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریس کرنا ہے اور اس کرنے کے بعد دوبارہ اپنے پیسٹ کر کے ان کے انسل کی والی بتائے کو آپ نے دوسے کی میعند کی لائن اور اس کا ڈسٹینس کا ڈیٹا وغیرے اگر آپ کا سامنے پلات ہو جائے گا اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے ادھر سیکنڈ نمبر شیٹ ایف آر ایل کو پر آ جانا اور ادھر سے ڈیٹا رین جو ہم نے کالم بنایا تھا اس کو آپ نے ادھر سے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد کمانڈ بار میں آنا ہے اور دس اس کے ایف آر ایلز وغیرہ ادھر سے آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آپ پیسٹ کریں گے تو ابھی تک جو ہماری ویڈیو بنی تھی اس کے اندر ہم نے اس کے پوری لیٹس و وغیرہ تک ہم نے ساری ورکنگ کر لی تھی سارا کچھ ان کے آر ڈیز اور ان کے سیکشنز وغیرہ کے متعلق تو ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی دس سے ہم نے سلوپ بنانی ہے سائر سلوپ ایمبیکمنٹ سلوپ وان ان ٹو وان ان فور وان ان تھری جتنی بھی آپ کا پاس جائیں کہ ٹیپی کا سیکشن کے اندر دی گئی ہوتی ہے سپوز دس سے ٹو اور دس سے ون اور جس میں اس کو سی کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سٹو ان ون کی سلوپ آئے گی یعنی کہ ٹو آریزنٹل اور ون وٹی کا جس کو ایکسٹرنڈ کریں گے ہم تو یہ نیچے ہماری انسل لین تک اس کا ٹو پوائنٹ وغیرہ ادھر سے اس کا بن جاتا ہے دوسری طریقے سے اس کو آپ میرے کرتے ہیں تو یہ ہمارا سیکشن ہوتا ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر سلوپ سیم تو سیم ہوتی ہے ٹو ان ون کی سلوپ ہوتی اس سلوپ کو ہم نے اس ویڈیو کے اندر ورکنگ کر کے آپ کو بتانے کہ آپ نے اس کو کیسے اس کے اندر اپنے multiple cross section کے اندر آپ اس کو لگا سکتے ہیں اپنے excel ڈیٹا کے اندر تو اس کے لیے آپ سب سے آ جائیں f rl والے column کے اندر جدہ جو ہمارا design panel تھا اس کے اندر ہم دوسریس کی working کریں گے اور working کرتے ہوئے دو چار چیز اس کے اندر ہم add کریں گے اس کے ادھر اوپر سے آپ نے اس کے column کو insert کر دینا ہے اور insert کرنے کے بعد ان کا text وغیرہ rows اور columns کا آپ نے ادھر سے adjust کر لینا ہے تو اوپر آپ نے سب سے پہلے دو سیل کو ادھر سے آپ نے merge کرنا ہے merge کرنے کے بعد آپ نے ادھر embankment slope embankment side slope آپ نے ادھر سے enter کر دینا ہے اس کے اندر اس کی heading آ جائے گی اس میں اس کا text وغیرہ چھوٹا کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے والے column کے اندر آپ نے ادھر سے vertical لکھنا ہے vertical slope اور second number کے اندر آپ نے horizontal slope آپ نے ادھر سے اس کا column کے اوپر اس کی heading دے دینی ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا column ہم نے ادھر اسی طریقے سے add کرنا ہے ابھی ادھر سے ہم نے vertical horizontal slope جو بھی ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم ادھر سے اس کو دے دیں گے اس کی spelling وغیرہ جسے ہمیں check کر لیتا ہوں تو یہ آپ ادھر سے دیکھیں گے vertical horizontal ہے ادھر اب یہ vertical آپ کے پاس one ہے اور horizontal two ہے تو آپ نے جیسے one اور two enter کرنا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس horizontal vertical one مانا ہے تو جیسے آپ نے horizontal بھی one اور vertical بھی ہوا نہیں ہے اسی طرح horizontal two یا three یا four جو بھی ہے آپ کے پاس ادھر تو آپ نے ادھر سے enter کرنا ہے اس کو change کرنا ہے یہ آپ کا input والا section ہوئے گا اس کے بعد آپ نے ادھر نیچے rd والے column کو پڑا جانا ہے اور سب سے اوپر جیدھر آپ کے پاس left side کوئی اوپر start ہوتا ہے ادھر سے column add کر گئنا ہے اور نیچے بھی اسی طریقے سے ایک row آپ نے add کر دینی ہے یہ ابھی آپ کے سامنے دونوں چیزیں ادھر سے ہم نے add کر دی آپ نے اس equal to لینا ہے اور آپ کے پاس last outmost point جو آپ کا road کا تھا ادھر سے آپ نے اس کے ساتھ minus slope کو کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کی slope جتنی بھی آپ کے پاس slope جا رہی ہوگی two percent یا one percent one percent two percent three percent تو یہ آپ کے ادھر سے distance اسی طریقے سے change ہو جائے گا ایسی طریقے سے سامنے elevation والے column کے اندر بھی آپ نے یہ چیز کرنی ہے تو اس کے بعد elevation والے column کے اندر آجائیں is equal to کر لیں اور last جو ہمارا پاس outmost point f rl کا elevation تھا اس کا اندر سے minus ہم نے vertical slope کو ہم نے ادھر سے اس کو minus کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گا مہر پاس ادھر اس کی slope اس کے elevation ہو جائے رہا ہے ادھر سے change ہو گئے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہ آپ نے دو column ادھر سے ایک column اپنے add کرنا اور اس کے distance elevation کو آپ نے فرمولے کے ساتھ change کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے نیچے bottom آلی سیڈ کے اوپر آ جائنا ہے اور last column کے اندر آپ نے سلوپ کو plus کر دینا ہے اوپر ہم نے minus کی تھی چونکہ وہ ہماری left side جا رہی تھی تو وہ minus تھی تو ادھر ہمارا پاس right side ہے تو آپ نے اس کو plus کر دینا ہے ایسی طرح elevation ہے آپ نے last elevation اور column کو select کرنا ہے اور اوپر یہ design slope تھی اس کو آپ نے اس میں سے minus کر دینا ہے تو یہ ہمارا پاس ان کے slope کے ساتھ سے distance اور elevation ادھر آ جائے گا ایسی آپ نے format کو p line format کو آپ نے copy کر کے اوپر کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس کو نیچے بھی paste کر کے اس format کو آپ نے complete کر دینا ہے پلین کے format کو تو یہ ہمارا پاس اب یہ ایک segment ادھر سے complete ہو گیا ہے اس کا ادھر سے میں اس کو copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہ auto guide والا section تھا ہمارا پاس ادھر سے ہم new window کے اندر آ جاتے ہیں اس کی آتے ہیں اور اگر command bar میں آنے کے بعد اس کو میں ادھر سے paste کرتا ہوں اور zoom extend کر دوں گا تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے کناروں کے اوپر یہ آپ کی slope ادھر سے بن گئی ہے تو ادھر سے آپ میں اس کو cross check قرار ہوتا ہوں ادھر سے آپ نے اس کی two in one کے slope لگائی ہے two horizontal land لگانی ہے اس کے بعد one vertical یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا پورا کا پورا بالکل exact اس حساب میں اس کے slope وغیرہ ادھر بن گئی ہیں دونوں سائیڈےوں کو اوپر تو آپ نے جب اس کے slope کو excel کے اندر اس کی calculation کرنی ہے تو آپ نے same to same اسی طرح کرنی ہے one in two کے slope ہے آپ اس کا scale وغیرہ بھی اسی طریقے سے change کر سکتے ہیں مختلف scale وغیرہ اس کے change بنا سکتے ہیں اور اس کی setting وغیرہ آپ ادھر سے کر سکتے ہیں اس میں آپ نے دونوں طرف کے column add کر دینا ابھی آپ ادھر سے اس کی slope کو آپ change کرتے ہیں اور اس میں دوبارہ اس کو copy کروں گا اور copy کرنے کے بعد جو ہم نے بھی AutoCAD کی file بنائی تھی ادھر میں اس کو paste کرتا ہوں اس کا color وغیرہ میں ادھر سے change کر دیتا ہوں اور command bar میں آنے کے بعد paste کروں گا تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ادھر ہم نے one in one کے slope بنائی ہے تو ادھر سے اس کی slope وغیرہ change ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے ادھر سے one in three three کی میں slope دے دیتا ہوں اور ادھر سے میں copy کرنے کے بعد اس کو میں ادھر AutoCAD کے اوپر جا کے paste کروں گا تو آپ دیکھیں گے اس کی slope automatically ادھر سے change ہو جائے گی ادھر سے آپ جو بھی آپ slope excel کے اوپر آپ input والے column کے اندر جائیں گے تو یہ آپ کی slopes وغیرہ ادھر سے اسی طریقے سے یہ slopes ان کی change ہو جائیں گے تو یہی slope والے column آپ نے اسی طریقے سے اپنی excel کی sheet کے اندر input کر دینا ہے اور input کرنے کے بعد نیچے column جو آپ کے پاس design of frl کا تھا اس کے اندر آپ نے اس کو ادھر سے change کر دینا ہے میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے اور میری ویڈیو کو like ضرور کر دیں اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور دو column ادھر سے آپ نے insert کر دینا ہے جس کے اندر کے ابھی ہم نے ادھر اس کو extend کی command کے ذریعے اس کو use کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے is equal to آ جائے اور ادھر سے آپ کے پاس جو center line initial تھے اس کا center line p line کا format تھا zero comma two thirty point one five تو وہ آپ نے اس column کو اس row کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے ادھر آپ کی sheet کو پر آ جائے گا آپ نے ادھر is equal to کے بعد آپ نے four number double comma لگانا ہے one two three four press کرنا ہے اسی طریقے سے اس کے بعد end لگا دینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے last write کو آپ نے end لگانے کے بعد one two three four four number آپ نے کاما لگانے جس طرح ہم نے ادھر excel کے اندر rectangular کی command لیتے ہوئے گیا جو taxi command لی تھی اس کے اندر ہم نے فارمیڈ بنایا تھا اسی فارمیڈ کے اندر آپ نے ادھر اس کے center line کے distance اور elevation کو اسی فارمیڈ کو پر لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے same to same is equal to کرنا ہے four time آپ نے double کاما اس کے بعد end تو یہ ہمارے پاس جو اوپر ہمارا left side کا جو ہم نے ادھر اس کے slope کے ساپ سے جو آہ کالم میں ادھر انٹر کی تھی رو وہ آپ نے در select کر دینا ہے اور اسی طریقے سے same to same جو نیچے last side والی مر پاس end out most point جو ہمارے پاس distance ابھی ہم نے add کیا تھا اس کو آپ نے add کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین قسم کے فارمیڈ میں ادھر بنا دنیا ہے ایک کے اندر center line ہے دوسرے کے اندر ہمارے پاس left اور right side کا اس کا اس کے جو distance to elevations ہوگا رہا ہے وہ ہم نے ادھر اس کو اپنے excel کے فارمیڈ کے اوپر ہم نے بنا دیا ہے یہ آپ کی left side کی toe ہے اور یہ آپ کی نیچے right side کی toe ادھر سے آ جائے گی جو میں اس کی heading وغیرہ ادھر دے رہتا ہوں ویسے دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس لیے دیئے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ اس کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے تو یہ آپ نے اس کو اسی فارمیڈ کے اوپر بنانا ہے اور اس کو ہم نے ابھی ہم نے نیچے command لگانی ہے اس کی extend کی command لگائیں گے جس کی وجہ سے جو ہمارے اوپر ہم نے لینز بنائی ہے اس کے slopes کی وہ نیچے تک extend ہو جائیں گی تو یہ اس طرح ہم یہ extend کی command آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے command extend double comma اس کے بعد پھر single comma آئے گا پھر end nsl جو ہم نے ادھر ابھی select کی ہیں اس کے بعد end لگائیں گے اور آپ نے four time آپ نے اس کے بعد double comma top والا لگانا ہے اس کے بعد end ہے left side toe یا right side toe آپ اس میں سے کوئی بھی choose کر سکتے ہیں اسی format کے ساتھ تو آپ اس سے is equal to آ جانا ہے double comma لگانا ہے bracket لگانے کے بعد command type کرنی ہے space دے دیں اس کے بعد double comma اوپر لگا دیں اور command ادھر extend لکھ دیں ٹائپ کر دیں اس کے بعد double comma لگانے کے بعد space دے دیں اس کے بعد پھر آپ نے ادھر سے double comma لگانا ہے اور کی بورڈ کی مطلب سے end رس کرنے کے بعد جو nsl آپ کے پاس ہوئے گا nsl یہ آپ کے پاس آ رہا ہے ادھر سے میں یہ nsl آپ کو ادھر type کر کے بتا رہتا ہوں ادھر سے اس کے بعد آپ نے end کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے one two three اور four time آپ نے اس کے double comma double comma اوپر آپ نے لگا دینا ہے یہ format آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس کے بعد space دینی ہے اور end لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے left side toe جو ہم نے در لکھا ہوا ہے اس کا description میں آپ کو فلالے در description کا جوز کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا جائے لگانے کے بعد double comma space double comma end لگا دیں اور right side کی toe اسے کر دیں اس کے بعد single comma اور bracket close کرنے کے بعد اوپر double comma اسی طریقے سے لگا کے آپ ادھر سے اس کو enter کر دیں تو یہ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں extend کے ساتھ ہمارے پاس ادھر end cell left side toe اور right side کی toe اور اس کے بعد یہ آپ کو ادھر five time یہ اس کے double brackets نظر آ رہی ہیں یہ اس کے right clicks وغیرہ ہیں اس میں excel کی command کے ساتھ سے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس اوپر command آئی تھی بالکل سیم ٹو سیم نیچے وہ ہی اسی طریقے سے یہ ہم بھی آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی اس کے جو ابھی ہم نے ادھر سے double click کر رہے ہیں اور جہاں ہم نے nsl لکھا تھا اس کے nsl کی جو ہم نے value ادھر بنائی تھی double comma والی وہ آپ نے ادھر سے choose کر لینی ہے اس کے بعد اسی طریقے سے left side toe والی وہ اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے right side کا جو آپ کے پاس elevation اور distance تھا وہ آپ نے ادھر سے choose کر لینی ہے right side یا left side کو آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں اس کے لحظمی نہیں ہے کہ جس فرمنٹ کے اندھر لکھا ہوا ہے تو آپ لکھیں اگر minus آپ پیلت دینا چاہتے ہیں left side تو آپ پیلت دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو دس سے command والی کو copy کرنا ہے اور نیچے paste کر دینا ہے تو یہ آپ نے اسی format کے اوپر اس کو اوپر آ جانا ہے تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں مہر پاس اس کے بعد آپ نے ادھر سے جو مہر پاس اس کے nsl تھے zero zero آلے آپ نے وہ دسے copy کرنے اور copy کرنے کے بعد auto guide کی file کے اندھر آپ نے ادھر سے اس کو پہلے nsl paste کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اس کے nsl کی لین لگا دی ہم نے اس کے بعد آپ نے f rl کے اوپر آ جانا ہے اور جو ہمارے پاس ابھی جو ہم نے f rl سمیت ابھی جو ایکسچینڈ کی command لگائی ہے اس کو دس سے آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد ادھر آکے آپ نے auto guide کے اندر اس کو آپ paste کر دیں گے آپ paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی lines automatically nsl تک اس کی extend ہو گئی ہیں ساری کی ساری تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کی working کرنی ہے اور اس کی command وغیرہ کو ادھر بنا کے لگا دینا ہے تو ابھی آپ اوپر سے اس کی slope جو بھی change کرتے ہیں horizontal slope ہے ادھر آپ one in one کا رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو copy کر کے ادھر auto guide کے اندر آپ paste کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس کی slope ادھر سے chain ہو کے one in one کی ہو گئی ہے اور وہ automatically nsl تک extend بھی ہو گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے اب ہر پاس پہلی slope yellow color کی line one in two کی تھی اس کے بعد green line ہم نے one in one اور آگے ہم لگاتے ہیں one in three کی slope تو آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد دوبارہ ادھر paste کر دینا ہے auto guide کے اوپر اس کا میں color ادھر سے change کر دیتا ہوں میری ویڈیو کو like ضرور کر دیں آپ کو ادھر سے آپ نے اس کو paste کر دینا تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ one in three کی slope ادھر سے اس کی chain ہوگی تو اوپر سے آپ نے اس کے اوپر excel کے اوپر جو بھی slope آپ دیں گے آپ کے typical section کے اوپر تو ادھر سے وہ آپ کی ساری کے ساری slopes automatically change ہوئیں گی یہ ایک format بنائے ہے اسی format کو آپ نے ابھی نیچے تک paste کر دینا ہے جس طرح سے ہم نے پیچھے بنایا تھا تو یہ ویڈیو میں آپ کو step by step اور پوری detail کے ساتھ بتا رہا ہوں یہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آ رہی ہوگی اور اس میں اگر آپ multiple cross section کا program وغیرہ خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ ہر road کا hard typical section الادہ الادہ ہوتا ہے تو یہ program کا basically جو concept ہے وہ سیکھنا ضروری ہوتا ہے اس program کو میں description کے اندر رکھتا رہا ہوں لیکن یہ آپ کے ہر project کے اندر جس کی setting اور اس کی location وغیرہ کے ساتھ سے اس کی changes آتی ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ اوپر ہم نے اس format کو copy کر دیا اند تک اس کو ucs کی مدد سے جو بھی ہم نے چیز لگائی تھی ادھر سے تو اس کو آپ نے اس کے commands اور اس کے ucs اور اس کے سارا کو جو آپ نے ادھر سے nsl کو ادھر سے دوبارہ آنے کے بعد copy کرنا ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پورا کو پورا وہی format آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے f rl والے column کے اندر آنا ہے اور اوپر سے ucs w سے لے کے اور نیچے جو ہمارے پاس lips command تھی ادھر تک آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد میں آپ کو یہ paste کر کے ادھر بتاتا ہوں آپ paste کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے پورا اس کا nsl شروع سے لے کے n کا draw ہو گیا اور تو جو آپ کے پاس table لگ رہا ہے اس table کے اندر بھی آپ کے پاس ادھر سے اس کا distance وغیرہ جو two point کا distance تھا وہ دس سے add ہو جائے گا دونوں سائڈوں کا right side اور left side id کی command لیتا ہوں میں id کی command لے کے ادھر میں آپ کو click کرتا ہوں تو یہ آپ اوپر دیکھیں گے کہ یہ مرپاس 53.807 x اور y ہے اس کو copy کرتا ہوں اور اس table کے سامنے لاکے میں آپ کو ادھر paste کرتا ہوں ایک کے سامنے point کے سامنے تو یہ آپ دیکھیں گے مرپاس 53.807 اور two thirty two point اور zero اس کا elevation آ گیا ہے ادھر تو اسی طریقے سے آپ کے پاس ادھر right side کو اوپر بھی آپ ادھر سے id کی command لے لے اور میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں آپ ادھر اس کو copy کریں گے اور copy کرنے کے بعد اس table کے سامنے آپ لے آتے ہیں outmost point کے اندر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ففٹی two point zero seven six اور two three three point three seven اس کے elevation وغیرہ ادھر اسی table کے اندر automatically add ہو گیا ہے جو کہ ہم نے اس کے exchange command کے ساتھ pl کے ساتھ ہم نے لیتی ہے ادھر سے ابھی ہم اس کے slopes کو اگر کو change کرتے جاتے ہیں وہ ادھر سے ہم اس کو copy کر کے مختلف slopes کو ادھر سے check کر لیتے ہیں کہ ہمارا table ادھر سے update ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا دھر سے آپ آنے کے بعد آپ نے paste کر دیں گا تو آپ دیکھیں گے آج سے ہماری slope بھی change ہو گئی ہے اور ساتھ اس کے جو left side کو پر ہمارا پاس table ہے اس کی values بھی اسی طریقے سے change ہو گئی ہے جس طریقے سے ہمارا پاس slope اس کی جا کے change ہو رہی تھی جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا پاس جو اس کی working ہوئی گی working کا طریقہ کار یہی ہوئے گا slopes آپ نے ادھر multiple cross section کے اوپر لگانی ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہو گیا extend کے command کے متعلق میں آپ کو بتا دوں گا یہ جب command ہم multiple cross section کے اوپر سب at a time لگائیں گے تو یہ کسی کسی جگہ کے اوپر سے یہ extend نہیں کرے گا تو اس کے لیے جب ہم اس section کو اس plan کو اپنے excel کے program کو جب ہم اس کو finalize کریں گے تو اس کے اندر اس کا zoom extend اور zoom e کی commands کو میں use کروں گا کچھ use کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو properly کیسے plot ہوتا ہے اگر آپ اس کو بھی لگا کے اور multiple cross section کو سب کو پرانے کریں گے تو شاید آپ کے پاس یہ کسی کسی section کے اندر problem کرے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا اس کے متعلق میں next video کے اندر میں آپ کو اس کی پوری detail کے ساتھ اس کی working بتا دوں گا تو ڈس سے آپ نے اس کو insert کر دینے جس طریقے سے ہم نے پہلا column بنائے تھا اس کے بعد آپ نے insert کرنے کے بعد وہی slopes کو جو ہم نے اوپر لگائیں تھی ان کو اپنے ادھر اسی طریقے سے paste کر دینا ہے same to same وہی process ہے repeat کر رہا ہوں میں process بار بار تاکہ آپ کو اس کی step by step پورے process کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے بنانے کو ویڈیو تو میں ایک بھی بنا کے اس کے اندر میں آپ کو بیس منٹ پچس منٹ کی چاری بتا سکتا ہوں لیکن basically program کو سمجھنا اور اس کو run کرنا اگر آپ نے ہے تو یہ اس کے لیے آپ کو اس کی commands الاد الادہ ادھر سے آپ کو دیکھنی پڑیں گی اور ادھر سے اس کو سیکھنا پڑے گا آپ ایک دو دفعہ کی practice کریں گے تو آپ اس کے اندر expert ہو جائیں گے یہ نئی چیز ہر نئی چیز کے اندر تھوڑی سی problem ہاتی ہے شروع شروع میں تو اس لیے پرشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے آپ اس کو ایک دفعہ کریں دو دفعہ کریں چار دفعہ کریں تو یہ آپ automatically اپنے program زغیرہ کو خود با خود adjust کر سکتے اور خود با خود سارے بنا سکتے ہیں واپس طریقے سے اس کے ساتھ جب ہم نے اس کو paste کرنا ہے نیچے تو میں اس کو ادھر double click کرنے کے بعد F4 press کر کے ان کو میں دیسے lock کر دوں گا اس value کو اس کا lock کرنے کا مقصد یہ ہی ہوگا کہ ادھر سے میں جو بھی data copy کر کے نیچے paste کروں گا تو وہ same جسے میرے پاس سلوک جو اوپر ہم نے دیئے ہیں وہ اسی طریقے کے ساتھ آ جائیں گے تو یہ دیسے بھی آپ یہ آپ دیکھیں گے دیسے میں نے ادھر dollar sell لگا دیا تھا F4 press کر کے ابھی میں دیسے just اس کو دیسے paste کرتا جاتا ہوں تو وہ میرے پاس automatically آ جائے گا نیچے والے column کو نیچے والی روح کو بھی میں اسی طرح نے دیسے copy کروں گا اور ایک section کے اوپر آتے ہوئے paste کر دوں گا اسی طریقے سے میں نے اوپر والی روح کو copy کرنا ہے اور ادھر آنے کے بعد paste کر دینا ہے next rd کے آگے اور اسی طریقے سے نیچے والی bottom والی لین کو بھی اسے paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر ہم نے جو format اس کا p line کا format ہے وہ آپ نے ادھر سے paste کرتے جانا ہے اس کے سامنے سامنے جو ہمارے پاس لین خالی ہے آپ اس کو ادھر سے paste بھی کر سکتے ہیں انہی سے اس کو click کر کے اوپر تک اس کو copy بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو آپ جو آپ کو ادھر easy لگے format اسی format کے ساتھ آپ اس کی اس اس کی setting وغیرہ کر لیں تو یہ آپ کے سامنے اب یہ ہمارے پاس format add ہو گیا ہے ادھر اس کا اس کے بعد ہم نے اس کی commands جو extend کی command ہم نے بنائی تھی ادھر سے یہ دونوں column اپنے ادھر سے insert کرنے اس کے اندر command کو پر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو insert کرتے جانا ہے command کے ساتھ جہ در ہمارے p line خاتم ہو رہی ہے ادھر سے آپ نے دو دو columns آپ نے ادھر سے right click کرنے ہے اور اس کی rows کو آپ نے ادھر سے insert کرتے جانا ہے نیچے تک end تک اس کے بعد آپ نے ادھر سے یہی format جو ہم نے لگایا تھا command اور extend کا copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آج در آپ نے جو ہم نے column جو rows ہم نے insert کی اس کے اندر آکے آپ نے اس کو paste کرتے جانا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں اس کی working کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ نے نیچے تک till to end جہاں سیکشن ہے آپ نے ادھر تک اس کو paste کر دینا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھیں گے double click کریں گے تو ہمارے پاس جو اوپر ہم نے اس کی references بنائے تھے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور ادھر اسی طرح extend کے سامنے آپ نے آنا ہے اور اس کو ادھر paste کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے nsl والے column کے اندر double click کرنا ہے اور اس کو ادھر سے ختم کر دینا ہے جو اس کی figure لکھی ہوئی ہے اور nsl کے sheet کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے ہمارے پاس جو rd4 is zero plus 20 اس کا center line کا جو ہمارے پاس permit بنا ہوا تھا ادھر سے ہم اس کو choose کر دینا right or left side کے جو ہمارے نیچے والے column ہے وہ آپ کے same to same اسی طریقے سے رہیں گے آپ کے پاس اس کو change کرنے کے ضرورت نہیں ہوئے گی کیونکہ design section ہمارا fix ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے جو design section کے columns اور اگر بنائے ہیں وہ fix ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ سب سے اوپر آپ کو صرف بدل سے msl والے column آپ نے change کرنے اس کو آپ نے select کرنا پڑے گا آپ کو ہر rd کے اندر اور باقی جو ہیں آپ کے right اور left اسی طریقے سے same to same آ جائیں گے تو یہ آپ نے دس سے اسی طرح کا آپ copy کرتے جائیں وہ نیچے اس extent کی command کے سامنے آپ اس کو paste کر رہے ہیں اور paste کرنے کے بعد nsl والا جو column ہے اس کو آپ ادھ سے backspace سے ختم کر دیں اور end to end کے درمیان میں آپ نے ادھ سے center line والے decisions اور elevation کو choose کر سکتے ہیں کوئی اور بھی choose کر سکتے ہیں center line لازمی نہیں ہے آپ نے ہم نے صرف اس کی command کا reference لینا ہے extent کے لیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے end تک سار implement کر دیا ہے ادھر سے اور implement کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو اپنے AutoCAD کے اوپر plot کریں گے properly طریقے سے میں امید کروں گا کہ یہ میرا program آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے اسی طرح ادھر سے data range کو select کر لینا اور ادھر copy کرنا اور copy کرنے کے بعد AutoCAD کے اوپر آپ نے اس کو open کر دینا اور اس کو paste کرنا تو آپ دیکھیں گے آپ کے جتنے بھی sections وغیرہ ہیں سارے کے سارے وہ اسی طرح بنتے جائیں گے اور اس میں آپ کو جب میں اس کو AutoCAD کے اوپر FRL data plot کروں گا تو شاید اس کے اندر کوئی data میرا پاس سیدھا سے miss ہو جائے ایکس ٹائن کے لیے یا اس کے table کے اندر نہ ہے تو اس کی working میں آپ کو الادہ اور اس کے پورے جب میں آگلی ویڈیو بناوں گا جس کے اندر میں اس کی calculation اور اس کی design payment کے وارے سے بات کروں گا تو اس کے اندر میں آپ کو اس کی پوری detail بتا دوں گا تو یہ ابھی میرا پاس جتنے section بنے ہیں اس میں تو صاحب کے اوپر slope اس کی لگ گئی ہے لیکن اس کے اندر کچھ cross section کے اندر شاید میری بھی problem آ جائے تو وہ اس کے لیے آپ نے پرشان نہیں ہونا اس کے مطلق میری اگلی ویڈیو دیکھیں میں اس کے اندر پوری detail کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ